بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ آسما فوڈ 786 چینل میں خوش آمدید دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت زیادہ دہی ہنڈی کی ریسیپی بہت ایزلے بن جاتی ہے فرینڈ جس آپ نے کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اور کسی بھی سٹیپ کو مس نہیں کرنا اور ویڈیو کے پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر لیجے گا فرینڈ ہم اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنا ہے فرینڈ کہ ہم اپنی چکن کو میرینیٹ کر لیں گے سو میرینیشن کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک یہاں پہ میرے پاس یہ تقریباً ہاف کے جی یعنی پانچ سو گرام جو ہے وہ چکن ہے یہ بون لیس نہیں ہے اور یہ بونز کے ساتھ ہی ہے چکن سو یہاں پہ ہم اس میں جو ہیں ایک کپ جو ہیں وہ دہیں کا ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ایک کپ ہم اس میں جو ہیں یہ تقریباً ہے ون ٹوئنٹی فائیو گرام جو ہے وہ دہیں یعنی آدھا پانچ سو گرام اس پہ دہیں ایڈ کر دیں گے اسے بات یہاں پہ ہم نے جو ہیں وہ بھلدی کا ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈھویں سو گی ہے اس کے علاوہ کہ ہم اس میں جو ہیں وہ لال میرچ کا ایڈ کر دیں گے اور کی ایڈ کریں گے اس پہر دائ survey واق IRچ کے علاوہ یہاں پہ ان Р poison udی کے علاوہ یہاں پہ ہم ہیں وہ لال میرچ کا ضاق کر دیں گے اور نمک جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ ون ٹی سپون ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے دھنیا پاورڈر فرینڈ اس میں جو ہے ہم وہ ون ٹی سپون ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہم گرم سالہ جو ہے وہ اس میں ون ٹی سپون گرم سالہ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ فرینڈ ہم سابت دھنیا جو ہے اس میں ون ٹی سپون ایڈ کر دیں گے یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں سو یہاں بھی فرنڈ ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے سو فرنڈ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے وہ ہم نے اچھے سے دے دھائی کو جو ہے وہ اور مثالوں کو اپنے چکن کے اندر میرینیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھتیں گے میری نیشن کے لیے اور اس کے بعد ہم اپنی ریسیپی کو سو فرنڈ یہاں بھی کڑائی کے اندر میں نے ہاف کا پوائل کا ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ کچھ کھرے مسالے ایڈ کر لیں گے جس میں ایک عدد میں بادیان کا پول اس میں ایڈ کروں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ درچینی کا ایک ٹکڑا اتنا سامنے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم اس کے اندر دو ادد جو ہے وہ لونکی ایڈ کر دیں گے اور ایک چھٹکی جو ہے ہم اس میں سوپ جو ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک عدد ہم اس کے اندر جو ہے وہ تیز پاتھ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ ہم نے ان کو ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے وہ اچھے سے فرائی کر لینا ہے یہاں پہ ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں جو ہے وہ ادھگ لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیتی ہوں یہ دو ٹیبل سپون ادھگ لیسن کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک ٹیبل سپون دونوں ہیں تو یہ ہم اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو ہم نے یہاں پہ دو منٹ کے لیے اچھے سے پکا دیں گے یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ ادھگ لیسن اچھے سے جو ہے وہ کوک ہو چکے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ دو میڈیم سائز کی ٹیمارٹر جن کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہم نے ٹیمارٹر کو اچھے سے جو ہے وہ پکا لینا ہے ٹیمارٹر اچھے سے کوک ہو جائیں اور اسے بعد یہاں پہ ہم اپنا جو چکن ہے میری نیشن والا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہاں پہ پانچ منٹ ہو جکی ہیں ہم اپنے مسالہ جو ہے اچھے سے جو ہے مسالے کو فرائی کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر اپنا جو میری نیٹڈ چکن ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے اچھے سے میری نیٹ کر لیا تھا فریج کے اندر اور اب ہم اس کو جو ہے وہ اپنے مسالے کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس سے بعد ہم اس کو جو ہے وہ کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ ہم اس کی بنائی کر لیتے ہیں تقریباً دو منٹ کے لیے تاکہ دہی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو سو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کی بنائی بہت اچھے سے ہو چکی ہے اور بہت بہت دست چکن کا جو ہے وہ کلر بھی آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کے اندر آدھا گلاس جو ہے وہ پانی کا ایڈ کر دینا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ایک بار اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد فرینڈ ہم نے کرنا گیا ہے کہ اس کو کور کر کے ہم نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو چھوڑ دیں اور پندرہ منٹ کے بعد پھر میں آپ کو چیک کروا سو فرینڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو اس کا آلماسٹ آئے ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی رہ چکا ہے یہاں پہ ہم اس کے اندر جو ہیں وہ دو ادت گرین چلیس کو ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس سے بعد ہم گارنشن کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی بہت لمبی کٹی ہوئی ادھرک ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم نے یہاں پہ جو ہے تو بارہ سے ایک منٹ کے لیے جس جو ہے وہ کور کر کے رکھتے ہیں سو فرینڈ یہاں پہ ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو دیں ہنڈی کی ریسپی ہے بہت دس دیکھیں سے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اس طرح سے آپ جو ہے اس کو ایسی بھی بنا سکتے ہیں ابھی میں اس کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں فائنل لوک آپ نے اس کے مس نہیں کرنی اور میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کو چیک کرواتا ہوں سو فرینڈ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو دیں ہنڈی ہے وہ بہت زبردست بن کے ریڈی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست اور بہت اچھی جو ہے اس کے لوک آئی ہے اور ماشاءاللہ اس کی خوشبو بھی جو ایسی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت زبردست اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے سو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت ایسی لی بن جاتی ہے ایجسٹ کرنا گیا فرینڈ آپ نے اس ویڈیو کو فالو کر لینا ہے ویڈیو پسند ہتی ہے تو اس کو لائک کر لیجے گا چینل پر نیو ہو تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجے گا سو ملتے ہیں فرینڈ آپ سے کسی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا فیار رکھئے گا